بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں میری اللہ تعالی سے تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں صحت اور تندوستی کی ساتھ زندگی دے اور خوش رکھے آمین آج میں بزار آئی تھی کچھ سمان لینے کیلئے کیونکہ میرے پاس کچھ سمان ختم ہو گیا تھا تو میں اپنے ہاتھ سے چیزیں لینا پسند کرتی ہوں اور دیکھ کر لیتی ہوں تو بچوں کو آج کل کہاں سمان لینا آتا ہے تو میں نے اپنے بیٹے سے ایک دفعہ میں نے دھنیا مانگوایا تھا سابت دھنیا تو وہ ہر دھنیا لے کر آ گیا اور ایک دفعہ میں نے میتھی مانگوای تھی آدھا کلو تو وہ مہندی لے کر آ گیا تو مجھے کافی پھر پریشانی ہوئی تو بچوں کو اتنا نہیں آتا لینا اور آلو اگر ابھی مانگوا ہو تو کچھ ایسے اندر سے خراب نکلتے ہیں وہ دے دیتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ لڑکوں کو سمان لینا نہیں آتا یہ کام عورتوں کا یہ جو یہ چیزیں چھاٹ چھاٹ کر لیتی ہیں اور پیسے بھی کم کرواتی ہیں تو ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے دکنداروں کو کہ اچھا سمان اوپر رکھتے ہیں اور کچھ ایسا ڈیفالٹر سمان ہوتا ہے وہ اس میں چھپا کر رکھتے ہیں مگر میں اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں لیتی ہوں کیونکہ بڑے ہاتھ سفائی پسند ہوتے ہیں ہاتھ جو ہوتے ہیں ان کے بہت عزیز چلتے ہیں اور یہ فوراں رکھ دیتے ہیں اگدم اچھے چیزوں میں خراب چیزیں بھی اگدم مکس کر دیتے ہیں آج میں بزار آئی تھی تو یہاں پر میری ایک جاننے والی تھی وہ مل گئی مجھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پر اپنے بیٹی کی لڑکی دیکھنے آئی ہوں تو مجھے سن کر عجیب سے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے بیٹے کی دو سال پہلے ہی منگنی ہوئی ہوئی ہے اور وہ بھی ان کی اپنی نند کے بیٹی کے ساتھ تو میں نے کہا اس کے تو منگنی ہوئی ہوئی ہے تو کہنے لگیں ہاں تو منگنی تو ہوئی ہوئی ہے مگر مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے تو میں دیکھنے آئی ہوں تو یہ باتیں سن کے مجھے تو بہت جھٹکہ سا لگا اور سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ میں ان سے کیا کہوں مگر میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے کہ آپ کسی کو دھوکت دے رہے اور ان کی امی تو شادی کے تیاری میں لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ دوسری لڑکی دیکھ رہی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ لوگ اوپر سے کیا ہوتے ہیں اور اندر سے کیا ہوتے ہیں اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں لوگ تو جو لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں تو ان پر بھی یقین نہیں آتا ایسی باتیں سن کر یا دیکھ کر تو مجھے تو بہت دوکھ ہوا تھا میری بیٹی نہیں ہے مگر پھر بھی سب بیٹی ہیں تو ایک سی دل ہوتے ہیں سب بیٹیوں کے اور یقین کرے ہیں میں کسی کی بھی بیٹی دیکھتی ہوں تو میرے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے اور اس کو دہر و خوشن دکھائے تو جو لوگ ایسے دوسروں کو دھوکت دے رہے ہوتے ہیں دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکت دیتے ہیں اور وہ بچتے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے ان کو کہیں نہ کہیں وہ پکرائی میں ضرور آتے ہیں تو میرے بچے کہتے ہیں امی دیکھو انہوں نے تو ایسا کر رہا ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صرف ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت نہیں لینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت لینا نہیں چاہتے تو یہ لوگ گمراہ ہی رہتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور بچائے ایسے لوگوں سے اور سب کے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو اللہ تعالیٰ بس ایسے لوگوں سے بچائے جو ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں جو اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو تو بس مجھے تو بہت دکھ ہوا اس بات کا تو خیر میں ان لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں میں سب اپنے اپنے عمال کے مالک ہیں تو یہاں پر میں کچھ سمال لینے آئی تھی مگر میرا ایسی باتیں سن کے کچھ دماغ بھی خراب سا ہو گیا تو یہاں پر میں اچار کا سمال لے رہی ہوں کیونکہ اچار کی میرے رشداروں میں سے کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں بھی آپ اچار بنا کے دو اپنے اچار ڈالا ہے تو میں اچار کا سمال لے رہی تھی اور یہاں سے میں چامل لینے آئی ہوں کیونکہ چامل جو ہیں وہ لیڈیز کو ہی پتہ ہوتا ہے جو پکا رہی ہوتی ہیں کہ کون سے چامل اچھے ہیں کیونکہ اکثر دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ چامل منگواتی ہوں کچھ اور آ جاتے ہیں کوئی دوسرے چامل تو کافی ورائیٹی ہوتی ہیں چامل میں تو میں یہاں پر نمبر ون چامل سے تھوڑا سا ایک نیچے لے رہی ہوں کیونکہ روز مرہ چامل جو بناتے ہم تو اس کے لیے میں چامل لے رہی ہوں پلاو کے لیے الگ لیتی ہوں میں بیانی کے لیے الگ لیتی ہوں تو یہ سمان تو خیر جو گھر میں پکانے والی ہوتی ہیں وہ ہی لے سکتی ہیں صحیح سے اور کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی وومنس ڈے پہ کہاں گئے مینرز تو اس پہ میرے پاس کمنٹس آئیے ایک شعبی زینب کے نام سے اور ایک اپرنا کے نام سے تو انہوں نے یہ ایسی کمنٹس کریے کہ آپ کو کیسی لڑکی چاہیے اپنی بہو کے طور پہ جو آپ کا کام کرے اور نوکرانی ہوں تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ اپنے گھر کا کام کرنے میں کوئی نوکر نہیں ہوتا اور میں اپنے گھر کا کام کر کے فخر محسوس کرتی ہوں میں واشروں میں دھوتی ہوں اپنے گھر میں جھاڑو پہنچا بھی لگاتی ہوں برطن بھی دھوتی ہوں کھانا بھی پکاتی ہوں برطن اور میمانوں کو بھی دیکھتی ہوں گھر کو بھی دیکھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میں سارے کام کرتی ہوں مگر مجھے کوئی کرایت نہیں آتی کہ میں اپنے گھر میں یہ کام کر رہی ہوں حتیٰ کہ میں گھر کے باہر کی بھی صفائی کرتی ہوں اور جو یہ اپرنا نام کی یہ خاتون ہے انہوں نے بہت لمبا انگلیش کے اندر کافی بڑا بحاشر لکھا ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی میرا لگام کھیچنے کا مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ وہ جانور ہیں میرا یہ مقصد تھا کہ جو لڑکیاں بغر روپٹے باہر نکل رہی ہیں یا باہر کوئی بھی بیان دے رہی ہیں کچھ بھی حرکتیں کر رہی ہیں تو ماباپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری لڑکیاں بغر روپٹے نکل رہی ہیں کیسے نکل رہی ہیں میرا یہ مطلب تھا کہ اپنی لڑکیوں پر نظر رکھیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ بہار کیا کر رہے ہیں کالیج میں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں بلکہ ان کو تو جا کر رپورٹس لینی چاہیے سکول میں یا کالیج میں کہ ہمارے بچوں کی کیا ریپوٹیشن ہے تو چلیں ان لوگوں کی باتوں کو میں اگنور کرتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کی باتوں کی میرے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے جو میں کہنا چاہیے ہیں وہ نہیں سمجھے تو یہاں پر میں گھر میں آگئی ہوں اور یہاں پر میں نے پانی میں وائٹ سرکر ڈالا ہے تو جو میں سمال لے کر آئی ہوں اس کو میں واش کروں گی کیونکہ سبزی والے جو ہوتے ہیں وہ گندے پانی سے دھوتے ہیں تو ہمیں جب سمال لے کر آتے ہیں تو اس کو سیف کرنا اور رکھنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے تو میں ساری سبزیاں لاکر اس کو سرکے کے پانی میں دھو رہی ہوں تو ٹیمارٹر کو میں نکال رہی ہوں سرکے کے پانی میں سے اور اس کو میں جو میرا کچن کا ٹاول سے اور اس سے میں واش کروں گی تاکہ جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ زیادہ دن تک سیف رہ سکیں تو تھوڑی سی محنت ہوتی ہے مگر ہمارا یہ آٹھ سے پندہ دن تک ہمارے اس طرح ٹیمارٹر اور ہری مرچے وغیرہ ہیں وہ چل جاتی ہیں تو ٹیمارٹر تو سٹاک ہونا چاہیے تو فریزر میں میں نہیں رکھتی کیونکہ فریزر کرنے سے جو ہوتے ہیں یہ فریز ہو جاتے ہیں مگر اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا تو میں اسی طرح سے تھوڑے کچھے ٹیمارٹر تھوڑے پکے ہوئے ٹیمارٹر لیتی ہوں تو نیچے میں تھوڑے ہری ٹیمارٹر رکھتی ہوں اور اوپر تھوڑے پکے ہوئے ٹیمارٹر رکھتی ہوں تاکہ جو ہم استعمال کریں وہ ہم پہلے پکے ہوئے ٹیمارٹر ہیں وہ استعمال کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح کی کچھے ٹیمارٹا ہیں وہ میں نے اندر رکھے ہیں اور اس طرح سے میں نے یہ گتے کا کارٹن ہے یہ اس طرح میں ٹیمارٹا ڈال لیتی ہوں تو میں شاپ سے لیاتی ہوں جس میں آس کریم رکھتے ہیں وہ میں کارٹن لیاتی ہوں اور یہاں پر میں نے جو ہری مرچے ہیں وہ میں نے دھوکر رکھ لیے ہیں کیونکہ ہری مرچے بھی بہت ضروری ہوتی ہیں کھانے میں کیونکہ اس کے بغیر کوئی ٹیسٹ نہیں آتا کھانوں کا اور ہر چیز کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہر چیز ہی بہت ضروری ہوتی ہے کھانا پکنے میں تو کافی جتن کرنے پڑتے ہیں کھنیاں بنانے کے لیے ہمیں ہری مرچے بھی چاہیے ہوتی ہے ٹیمارٹا بھی چاہیے ہوتے ہیں تو ہری مرچوں کی میں نے یہ ڈنڈیاں جو ہیں وہ نکال لی ہیں اور اس طرح سے ہماری ہری مرچے تقریباً دس سے پندر دن تک سیہ ہو جاتی ہیں اور آرام سے چل جاتی ہیں ہری مرچے تو اس کو بھی میں نے سرکے کے پانی سے دھوکر واش کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے بینگل لی ہے اس کو بھی میں سرکے کے پانی سے اچھے طرح سے دھولوں گی اور صاف کر لوں گی خوشک ٹاول سے تو بینگل بھی ہمارے آٹھ سے دس دن تک اس طرح چل جاتے ہیں اچھا سے اس کو اگر ہم صاف کر کے رکھیں کیونکہ گیلے آپ کبھی بھی سبزیاں نہیں رکھیں صاف کر کے رکھیں گی آپ تو کافی دن چل جائیں گی اور یہ لوکی بھی میں سرکے کے پانی میں دھو رہی ہوں تو جب میں سامان لے کر آتی ہوں تو پھر اس طرح سے میں سبزیوں کو اچھے طرح سے واش کر کے اور صاف کر کے ڈی فریزر میں میں رکھ دیتی ہوں تو میں آپ کو اپنا فریج بھی دکھاؤں گی کیونکہ فریج میں میرا کوئی سامان نہیں ہے میرے سارے مسالے رکھے ہیں اس کے اندر گرم مسالے اور ثابت دھنیا اور مرچے وغیرہ ساری میں فریج کے اندر رکھتی ہوں تو اس طرح سے ان میں کیرے نہیں پڑتے تو یہ کھیرے بھی میں نے صاف کر کے رکھ دی ہیں اور فریج کے اندر میرا زیادہ تھا سامان میرا یہ سمجھے کچن کا ہی میرا سامان ہوتا ہے جو ڈرائے سامان ہوتا ہے اور یہ آلو لے کر آئی ہوں تو آلو کو میں نہیں دھونگی آلو کو ہم اس طرح سے رکھیں گے تو یہ بھی میں فریج کے اندر رکھوں گی تو کافی دن چل جاتے ہیں بھار رکھوں گی تو یہ ایک دوسرے سے لکے اندر سے گل جاتے ہیں اور جی میں نے اچار کیلئے کیریے لیتی اس کو بھی میں دھو کر رکھ دوں گی یہ کام کرنے کے بعد میں اچار ڈال کر رکھوں گی ابھی تو اس طرح چھوٹوٹے کام کرنے سے کافی ٹائم کی بچہ تو جاتی ہے اور روزانہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا پکائیں تو پہلے تو میں نے بقاعدہ چاٹ بنا کے لگایا تو میں اگر ایک دن سبزی بناتی ہوں تو دوسرے دن میں گوش بناتی ہوں اور تیسے دن میں ڈال بناتی ہوں تو اس طرح کی میری روٹین ہوتی ہے کھانا بانانے کی اور یہاں پہ میں نے ہرہ دنیا لیا تھا اس کو میں توڑ کر رکھوں گی کیونکہ جو اس کے ڈنڈل ہوتے ہیں وہ ہرہ دنیا کو گلا دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا ہرہ دنیا جو ہے کافی دن تک سیو ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ سے دس دن چل جاتا ہے ہرہ دنیا میں ٹیشو میں یا پھر آپ اکبار میں اس طرح لپیٹ کر آپ رکھ دیں اور اس طرح میں پودینے کو بھی توڑ کر رکھ دیتی ہوں تو اکثر کھانا پکانے کے لئے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا بنایا آج تو میں رات کو ہی سوچ لیتی ہوں کہ کل میں ڈال چوال بناوں گی آج گوش بنایا تھا تو کل سبزی بناوں گی تو اس طرح سے میں ڈشے بناتی ہوں کہ آج میں نے ڈال بنایا ہے تو کل گوش بنانا ہے اس طرح آسان ہی جاتی ہے ہم پہلے سی سوچ لیتے ہیں تو گھر کے کام کرنے میں میں نے کبھی کرایت محسوس نہیں کری نہ کبھی میں نے اس طرح کا سوچا جس طرح میرے پاس کمنٹس آئیں اور میرے پاس بہت اچھی کمنٹس بھی آئیں ہیں کافی لوگوں کی تو خیر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی باتوں کو اگنوری کر دینا چاہیے تو زیادہ اچھا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو ان لوگوں پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں کیونکہ ان کے دل بلکل صفاق ہو چکے ہیں تو یہ پودینے کی پتیاں بھی میں اسی طرح سے توڑ کے رکھ لوں گی آپ جب بھی پودینہ اس طرح سیف کریں تو اسی طرح سے پتیاں توڑ کر ٹی فیو میں یا پھر آپ نیوز پیپر پر لپیٹ کر رکھیں یا کوئی بھی صاف سترے پیپر میں تو اس طرح کافی دن تک ہمارا سیف ہو جائے گا پودینہ اور ڈنڈیو سمیت تو کبھی بھی نہیں رکھیں کیونکہ اس سے پودینہ جو ہے وہ گل جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا پودینہ آٹھ سے دس دن تک چل جائے گا اور یہ چٹنی میں اور جب میں چنین کی دال بناتی ہوں تو اس میں میں ضرور ڈالتی ہوں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں چند پتیوں کے لیے ہمارے جو ڈی شیئرز میں ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ اس کو سکا کر بھی رکھ سکتے ہیں دھوپ میں تو آپ سلات بنائے پر سے آپ اس کو تھوڑا مسل کے ڈال دیں پودینہ اور رائتے کے اندر بھی تو بہت کام آتا ہے اور یہ ہری مرچے ہیں اس کو بھی میں نے ٹاول سے خوش کر لیا تھا اور لیمو بھی میں پہلے کے رکھی ہوتے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ڈی فریزر میں نے صاف کر دیا ہے کپڑے سے تو میری جو سبزیاں وغیرہ ہیں وہ میں ڈی فریزر میں رکھتی ہوں اور اسی میں میں چٹنی وغیرہ اور جو بھی کچھ سامانے سب اسی میں رکھتی ہوں اور فریزر میں میرے جو ہیں وہ ڈرائے مسالے رکھے ہوتے ہیں تو میرا فریز جو ہے تقریباً آدھا سٹور ہے وہ میرا کچن کا تو میں اس میں ساری چیزیں رکھتی ہوں کیونکہ اس طرح کرنے سے اس میں کیڑے نہیں پڑتے اور زیادہ دن تک چل جاتا ہے تو میں تھوڑے تھوڑے دن میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں کہ کوئی نیچے سے سامانہ خرابت نہیں ہو رہا تو ضرور نہیں ہمیں صرف رکھ دیا ہے تو ہمیں دیکھنا بھی پڑتا ہے دو تین دن بعد تو یہ ہماری گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کافی چیزوں کا دھیان رکھتی ہیں اس طرح جو ہے ہمارے چیزیں خراب بھی نہیں ہوتی ہیں کافی دن تک چل جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ادھرک لسن لیا تھا وہ بھی میں پیس کر رکھ رہی ہوں تو لسن ہماری امی ایسا کرتی تھی کہ ہلکا نیم گرم پانی میں لسن کو بھگو دیتی تھی رات کو اور صبح ہاتھ سے مسلتی تھی تو لسن ہمارا چھل جاتا تھا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے لسن چھلنے کا تو لسن ادھرک میں پیس کر رکھ لیتی ہوں اور اس میں تھوڑا سیرکہ ڈال لیتی ہوں میں ایک دو چمچ یا آپ آئیل ڈال کے رکھ لیں تو ہمارا ایک یہ تقریباً ایک مہینے تک بہت اچھا سا لسن ادھرک ہمارا چل جاتا ہے تو ٹائم کی بچت ہو جاتی اس طرح کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لائٹ نہیں ہوتی یا کھانا پکاتے میں دیر ہو جاتی ہے تو پھر جلدے سے کھانا بن جاتا ہے ہمارا اور میں یہاں پر آلو بینگن منا رہی ہوں اچاری آلو بینگن اور یہ بہائل چامل بن رہے ہیں تو روٹی جو ہے وہ میری بہو نے بنا لی تھی اور مجھے چاملوں کے ساتھ آلو بینگن بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو تھوڑے چامل اُبالے ہیں میں نے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آلو بینگن اور اوپر سے میں نے یہ ہرہ دنیا ڈال دیا اور ساتھ ساتھ ہم کچن کی صفائی بھی کرتے جا رہے ہیں اور ڈی فریزر میں میں نے ساری سبزیاں وغیرہ جمع دیئے ہیں اچھا سے سب سمان رکھ دیا اس کے اندر اور یہاں ہمارا کھانا بھی پک گیا ہے تو اس طرح کام کرنے میں ایک ساتھ جل کے کام کرتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے تو جو میری بہو ہے اس کو تو میں بہو سمجھتی نہیں میری بیٹی کی طرح ہے اس سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ جلدی ملواؤں گی کیونکہ کافی لوگوں کی میرے پاس کمنٹس آئیے کہ آپ اپنی بہو سے ملوائیں تو میں انشاءاللہ میں ملواؤں گی اس سے تو اس نے روٹی بنائی تھی تو کیونکہ اس کو تھوڑی صفائی کرنے میں تھوڑا کہتی امی آپ اچھی کرتی ہوں تو صفائی ساری میں جو ہے فائنل ہی میں کرتی ہوں تو مل جل کے کام کرنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے سب تھوڑا تھوڑا کام کر لیتے ہیں میں کبھی بہنس نہیں کرتی کہ اس نے یہ کام نہیں کر رہا تو میں یہ کیوں کروں اور ایسا ہونے بھی نہیں چاہیے جس کے ہاتھ جو کام لگتا ہے وہ کر لیتا ہے تو اس طرح ہمارا کچن بھی صاف ہو جاتا ہے گھر بھی صاف سترہ رہتا ہے اور کچن تو سارا دن صاف ہی ہوتا رہتا ہے اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ سب میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مجھے پسند کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور میرے پاس کافی اچھی اچھی کمنٹس آ رہی ہیں جس کا میں شکریہ کس طرح سے ادا کروں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک ہرین فاطمہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام لے کے ضرور آپ بتائیے گا اور ایک خان خان کے نام سے ایک سونیا خان ہے اور کافی سارے نام ہیں جو میں ابھی نہیں لے سکتی کیونکہ وقت کم ہے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب کے لئے تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور ہر برائی سے بچائے اور ہر بیماری سے بچائے آمین تو آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو آپ پسند کر رہے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا اور آپ سے میں ایک بار پھر کہوں گی کہ آپ اپنا خیال رکھئے گا اور گھر والوں کا خیال رکھئے گا اور ہم لوگ جو ہیں وہ سارا دن کام اس لئے کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو آرام دے سکیں اپنے گھر والوں کا اچھا خیال رکھ سکیں تاکہ ان کی صحت اور تندستی اللہ تعالیٰ دے ان کو تو گھر میں پکا ہوا ہمیں کو صاف سترہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تاکہ حیث کے صوروں کے مطابق ان کو ہرٹیز مل سکیں تو پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ